اسلام علیکم دوستو میرے پاس آج ہے ایچ پی کا لیزر جیٹ تیرہ بیس پرنٹر اس کا ونڈو ٹین چونسٹھ بٹ میں ڈرائیور کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو لیٹس سی دوستو پرنٹر کی یو ایس بی ڈیٹا کیبل جو ہے وہ یو ایس بی میں بلگ کر لیں لیپ ٹوپ کی یا سسٹم میں اور اس کی پاور آن کر لیں سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے وہاں پر اس کا موڈل لکھنا ہے ایچ پی لیزر جیٹ تیرہ بیس ڈرائیور اور پھر وہاں پر جو پہلی سائٹ کھلے گی ادھر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کا یونیورسل ڈرائیور ہے ایک اور یہاں پر آپ نے یو ایس بی وارا جو ڈرائیور ہے نا وہ اس کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے کو ڈاؤنڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک اور ڈرائیور ڈاؤنڈ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں سے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسی سرچ پر واپس جانا ہے اور پھر جو مین سائٹ ہے ایچ پی کی اس پر آپ نے او ایس اپریٹنگ سسٹم کو چینج کرنا ہے یہاں پر آپ ویسٹا چونسٹ بیٹ کر دیں یہ دیکھیں یہاں پر کافی آپشن ہے لیکن صحیح ڈرائیور اس کا ہمیں ویسٹا چونسٹ بیٹ یا سیون چونسٹ بیٹ پر ملے گا اس کا جو صحیح ڈرائیور ہے بیسک وہ ویسٹا چونسٹ بیٹ پر پڑا ہے تو ہم اسی کو سلیکٹ کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں جو پی سی آل سکس والا ڈرائیور ہے نا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رن کریں اس کی ایکسٹیکٹ کریں فائلیں یہ جو ریڈ ایروز بنے ہوئے ہیں نیچے کو لیپ سائٹ بر وہاں پر کلک کرنا ہے پھر یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا اس کو انزپ کر لیں ڈبل گلک کر کے یہ سی ڈرائیور میں اپنا فولڈر بنا دے گا اب آپ سرچ بار میں پرنٹر لکھیں تو پرنٹر اور سکینل پر کلک کریں اس کے بعد آپ نے ادھر بلوٹوٹ او ادھر ڈوائس لکھا ہوا ہے لیپس سائٹ پر وہاں پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے دوائس پر کلک کرنا ہے پھر ایچپی تیرہ بیس جہاں پر ڈیٹیکٹ ہے وہ اس کی پراپرٹیز نکال لیا ہے اور اس کے ہارڈویر میں جانا ہے اور ایچ پی پرنٹ ڈوائز پر کلک کریں اور اس کی چینج سیٹنگ میں جائیں اور پھر ڈرائیور میں جائیں ڈرائیور کے بعد آپ اپڈیٹ ڈرائیور کریں اور یہاں پر آپ براؤس کریں ڈرائیور کو یہاں پر سی ڈرائیور میں جائیں اور اس کا فولڈر سلیکٹ کر لیں یہ دیکھیں یہاں پر ایک سلیکٹ ہوا تھا اوکے کر دیں اور نیکسٹ کر دیں یہ دیکھیں انسٹال ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں دوستو یہ انسٹال ہو گیا یہ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پر ٹائم لیکن جب گھڑی سی بنی ہو بلیک کلر کی تھوڑا ویٹ کرنا ہے اس کے بعد اب اس کو ڈیفالٹ سلیکٹ کر لیں تو آپ کا پرنٹر یہ ڈیفالٹ سلیکٹ ہو گیا اب آپ ٹیسٹ پرنٹ نکالیں گے تو یہ پرنٹر نکل آئے گا اس کا امید ہے دوستو آپ کو میرے یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر پسندہ ہی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی دوستوں کا فائدہ ہو ٹیکس